ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف آج امریکی وزیر دفاع جیمز میٹرز ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچے جنرل کمر جاوید باجوا سے ملے وزیر آزم ہاؤس سے جاری علامیہ کے مطابق جنرل جیمز میٹرز نے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے پر زور دیا تاکہ خطے سے دہشتگردی کا خاتمہ ممکن ہو سکے وزیر آزم شاید خاکان عباسی نے بھی بہمی رابطہ جاری رکھنے اور اس کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا وزیر آزم نے جیمز میٹرز کی اس تجویز سے بھی اتفاق کیا کہ پاکستان اور امریکہ افغانستان میں امن اور استقام کے لیے برابر کے حصے دار ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ امن و امان کے قیام کے لیے پاکستان انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشنز جاری رکھے گا تاکہ گزشتہ برسوں میں حاصل کی گئی کامیابیوں کا تسلسل برقرار رہے وزیر آزم شاید خاکان عباسی نے ایک بار پھر واضح کیا کہ پاکستان میں دہشتگردوں کے محفوظ پناہ گائیں نہیں ہیں اور پوری قوم ملک سے دہشتگردی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے حوالے سے پرعظم ہے ناظرین یہ تو پاکستان کا علامیہ ہو گیا مگر امریکہ سے بھی علامیہ ابھی ابھی جاری ہوا ہے جس کے اندر امریکہ نے پاکستان کو کہا ہے کہ اپنی جتی بھی کوششیں ہیں اس کو دگنی کرے یعنی کہ جو بھی ہم کام کرتے رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف ہم زیادہ کریں جو ہماری اطلاعات ہے ہمارے ذرائع ہیں وہ ہمیں بار بار یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ جب بھی ان سے ملاقات کرتا ہے تو ڈو مور کا منطرہ ہمیشہ لے کے سامنے آتا ہے اس بار ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ ہم افغانستان میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جتنی بھی پناہ گائیں ہیں ان کا صفایہ کرے جس کے پر پاکستان نے کہا کہ ہم بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور ہم اپنے پناہ گاؤں کا صفائے کے حوالے سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پناہ گائیں ہیں تو وہ افغانستان میں ہیں آپ اس کے بارے میں کچھ کریں تو یہ تھا پاکستان کا رسپونس افغانستان سے جو ہمیں معلوم پڑا ہے ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ دو ٹوک الفاظ میں امریکہ نے پاکستان کو باور کروایا کہ ان کو اور کرنا پڑے گا پناہ گاؤں کو صفاہ کرنا پڑے گا ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ حکانی نیٹورک کا بھی ذکر ہوا اس وقت اس شو کے اندر ہمارے ساتھ ہوں گے احمد رشید صاحب کسی بھی تاروف کے محتاج نہیں ہیں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے سنٹرل ایشیا کے اوپر طالبان کے اوپر اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گی سابق وزیر خارجہ ہنہ ربانی خر صاحبہ دفاعی تجزیہ نگار ریٹائل افٹیننٹ جنرل امجد شویب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور سابق ڈیپیوٹی سپیکر پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے فیصل کریم کنڈی صاحب یہ سب کچھ ایک چھوٹے سے وقوے کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کرے ہیں یو اے سیکیٹری آف دیفنس جیمز میٹس کی جن کا آج ایک روزہ دورہ تھا جس کے اندر وہ پرائم نسٹر صاحب کو ملے اور چیف آف آمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجبہ کو ملے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں احمد رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہنہ ربانی خر صاحبہ سابق وزیر خارجہ ہنہ پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس وقت پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ پناہ گاہیں نہیں ہیں مگر امریکہ نے آج بھی کہہ دیا کہ آپ کو دگنی ایفٹ کرنی پڑے گی اور یہاں پہ جتنی بھی پناہ گاہیں ان کا سفایہ کرنا ہوگا چونکہ ہم افغانستان میں جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے ایک کومن گراؤنڈ تو چاہتے ہیں مگر کومن گراؤنڈ ملے گا تو کیسے ملے گا چونکہ دونوں کے موقف الگ ہیں ہاں جی پہلے تو منی سے آمی آی آف تو سی کہ ایز ایکس پورم نسٹر مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے وزیر آزم نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ ڈیلیگیشن ڈیول ڈاکس اپنے وزیر دفاع یا ڈیفنس منسٹر کو نہ ہینڈل کرنے دیں اور بلکہ انہوں نے خود اپنی پوری کورمن کے ساتھ ہینڈل کی ان ساری چیزوں سے ایک پورا تاثب جاتا ہے کہ آپ کس پوزیشن آف سٹرنٹھ یا ویکنس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نگوسیئیٹ کر رہے ہیں دوسری بات جو آپ نے یہ کہا دے گے جو ابھی کہا جا رہا ہے وہ آج سے دس سال 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 پہلے بھی یہی ایک منطرہ رہا ہے کہ عوانستان میں جو بھی ولد ہوا وہ پاکستان کی برے سے ہوا پاکستان نے ہمیشہ عوانستان کو اور امریکہ کو پلین کیا پناہ گاؤں کے سلسلے میں اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر انگیاں اٹھائیں اب ہمیں پاکستان میں ہم نے بہت بے پناہ قربانیاں دی ہیں ہم نے جانوں کی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے فیوچر ٹیررزم نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا ہے لیکن انفرچنٹلی جو امیجز پاکستان سے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ تو ہم نے بھی فیض آباد میں بھی دیکھ لی ہیں اور جب پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کی سٹیٹ نورت وزیرستان چھوڑ دیں ساؤت وزیرستان چھوڑ دیں بورڈر ایریا چھوڑ دیں سنٹر اسلام آباد میں سٹیٹ کی کی کیپیٹیلیشن ٹوڑ دے ریکویسٹ اور ٹوڑ دے ڈیمانڈ آف ایکسٹریمیسٹ ایلمنٹ اور کہیں پہ یہ بھی لگا ہے کہ سٹیٹ ان میں ایلمنٹ کو سپورٹ بھی کریے تو پھر ہمارا یہ کہنا کہ دنیا ہم سے کیوں یہ بار بار کہتی ہے کہ ہم بہشت دردی کے خلاف اپنی جنگ کو ذرا زیادہ سٹرونگ کر دیں کیونکہ ہم ایمیجز ایسے پیچھتے ہیں کیونکہ ہم سٹوری لائنز ایسی دیجھتے ہیں پوری دنیا کو کام بھی کر رہے ہوں اور میرے نظر میں جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی آئی اور اس کے بعد یقین ہم نے اس حکومت نے بھی اس کو آگے کر آئے شروع ہوئے ہم نے بہت کچھ کھویا کچھ پانے کے لیے لیکن انفورٹنٹری ابھی بھی پاکستان میں خود لوگ یہ کننس نہیں ہیں کہ ہم پوری طرح اس کا اس عمل کے لیے پوری طرح کوشہ ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے مگر ہنہ میں آپ سے ایک سوال ضرور کروں گی چونکہ آپ نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش بھی کی تھی آپ نے بہت سارے دورے کیے تھے ایران کی طرف اب جو ایک کوالیشن اسلامیک ملٹری فانڈ کی بن گئی ہے سعودی آریبیا میں جس کو ہمارے ایک فارمر جنرل لیڈ کر رہے ہیں اور ہم نے دھرنے والوں کے آگے گھتنے ٹیک دیئے تو ایران اس معاملے کو کیسے دیکھے گا اور آپ کے اس طرف میں جو تاثرات ہیں وہ سننا چاہوں گی دیکھیں اس میں بہت بہت ہم دیکھیں ملکوں کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں ایک وہ ریاکٹی فارن پولیسی کریں جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جی کون ان سے کیا چاہ رہا ہے کون ان کے ساتھ کس طرح پیش ہو رہا ہے اور پھر چاہی بھی کسی کو خوش کرنے کیلئے کبھی کسی کو نراز کرنے سے بچانے کیلئے اپنے ریلیشن لوگوں کے ساتھ مینج کریں پاکستان انپورٹنٹلی ریاکٹی فارن پولیسی کے اب پوری طرح اپنایا ہوا ہے اور ہم نے ایک اپنے اہم سرین نیبر کے ساتھ کئی سالوں تعلقات کو بہانے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کے ساتھ جنگی محول شروع کیا اور وہ ہے ایران اور کس کی ایک کیا کیونکہ شاید کیونکہ وہ شیعہ ہیں اور شاید اس لیے کیونکہ ایک ہمارا بہت اہم سٹیٹیجک پارٹنر ان کے خلاف ہے دیکھیں نیشنل انٹریسٹ جو ہے وہ ایک ملک کا نیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے نہ کہ اس ملک کے دوستوں کا نیشنل انٹریسٹ ہوتا ہے اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان کی فارن پولیسی کو بار بار کمپرومائز کیا کبھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی کسی ایرانکٹک کو خوش کرنے کے لیے لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کیسے ایسے علاقے میں رہیں جہاں ہم نے ہر صرف ایسٹ میں ویسٹ میں نورٹ میں دشمنیاں پیدا کی انہی ہو اور ہم نے دشمنیاں پیدا کرنا آنکر کو ترجیح دی بجائے اس کے کہ ہم خطے میں as a force of stability and peace آتے ساتھیں ہینا ربانی خر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا احمد رشید صاحب جو ہینا ربانی خر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کیوں یو ایس سیکیٹری آف سٹیٹ یو ایس دیفنس سیکیٹری کو ملے ہوتا اچھا کہ خرم دستگیر صاحب ملتے تو آپ اس کرٹیسزم کو کیسے دیکھتے ہیں کیا آپ اسے متفق ہیں دیکھیں یہ جو پروٹوکول کی باتیں ہیں یہ ہم نے تو کبھی پاکستان نے کبھی ان کے پروٹوکول کے ساتھ نہیں دیا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صدر صاحب ہمارے یا وزیر آزم سب سے جونئر افیشل امریکن سٹیٹ دیپارٹمنٹ بھی ملتے آئے میں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک میں صرف یہ کہوں گا جو ہنہ نے بات کیے میں آگے یہ کہوں گا کہ افسوس کی بات ہے کہ دنیا میں ابھی ایک ملک بھی نہیں ہے جو ہمارا موقف جو ہے یا ہماری بات جو ہے وہ سننے کے لیے یا حضم کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم ایک بہت ویک وکٹ پہ کھیل رہے ہیں اور بہتر یہ ہوتا کہ ہم یا تو کوئی انیشیٹیف دکھاتے کہ طالبان کے ساتھ جو بھی ہمارا انفلوئنس ہے وہ ہم استعمال کر کے باتشیت شروع کرتے طالبان اور قابل کے درمیان ساروں سے یہ چل رہا ہے کہ پاکستان نے کچھ کرنا ہے پاکستان نے صرف طالبان کو مارنا نہیں ہے یا حکانی کو پکڑنا نہیں ہے پاکستان بھی وہی واحد ملک ہے جو ایک باتشیت کا سلسلہ شروع کر سکتا ہے اب دیکھیں ہم نے کوشش کیا مگر احمد عشید صاحب باتشیت کا ذریعہ باتشیت کیسے شروع کرے گا اس لیے چونکہ وہاں سے بار بار امریکہ یہ کہتا ہے کہ حکانی کے تھکانوں کو آپ صفایہ کریں آپ طالبان کے اوپر ایکشن لیں ان کو اتنا مارے پیٹے کہ وہ مذاکراتی میز کے پر آ جائیں تو یا پاکستان یہ کرے یا ان کے ساتھ مذاکرات کرے آپ نے طالبان کے پر کتاب لکھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو مار پیٹ کے مذاکراتی ٹیبل پر لائے جائے وہ ایک بہتر سٹرائٹیجی ہے یا کہ ان سے صرف بات چیت کی جائے امریکان سٹرائٹیجی جو ہے وہ بلکل غلط ہے اور بہت کمزور ہے اور صرف مارنا اور بمباری کرنا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا اس سے بلکہ اور لوگ مریں گے اور جیسے ہم نے ابھی جو وائلنس ہے افغانستان میں وہ اتنا بڑ کے حد ہو گئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انیشیٹیو لینا ہے اب ظاہر ہے ہم انیشیٹیو ماردار کا انیشیٹیو تو نہیں لیں گے اگر ہم نے کوئی انیشیٹیو لینی ہے ہم نے باتچیت کا پروموشن کی انیشیٹیو لینی ہے کہ کابل اور طالبان کے دنویان میں کچھ بات شروع ہو یا ایسی کوئی موقع ملے کہ ایک علاقے میں یا ایک صوبے میں جنگ بندی ہو جائے ایک قسم کی سیس فائر ہو جائے ایسے کوئی بات ہم کو کرنا چاہیے کوئی پالیسی پسیو کرنی چاہیے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم سیریس ہیں افغانستان میں آمن لینے کے لیے آخر افغان جو ہیں وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں کہ وہ طالبان ادھر سے آ رہے ہیں حسلہ سامان پانی کھانا سارا کچھ ادھر سے آ رہے ہیں اب یہ بات پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اس لیے ایران بھی مدد کر رہا ہے اب طالبان کو روس کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی ہے تو صرف واحد پاکستان نہیں ہے مگر اگر ایک انیشیٹیو والی ملک ہے جو لے سکتا ہے اور بادشیر چروع کر سکتا ہے وہ صرف پاکستان ہے اور وہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں اچھا امجد چویب صاحب آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں جو سارا کچھ ہے وہ اس پہ ہی مبنی ہے اس پہ ہی ہینگ کرتا ہے کہ جی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو ملکوں کے اندر امن ہوں گے کہیں وہ رشیہ جا رہے ہیں کبھی وہ چائنا جا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اصل ڈنڈا تو پاکستان کے پاس ہے تو پاکستان اس ڈنڈے کو کیوں نہیں گماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں جو سمجھتا ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے تحقیق کی ہے پاکستان کا انفرنس اب وہ اتنا رہا نہیں کہ پاکستان دو ٹوک کام کر سکے بات یہ ہے کہ طالبان کے بہت سارے گروپس ہیں جو وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور مختلف گروپس جو ہیں ان کے مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ تعلق ہے یہاں پہ وہ بھی گروپ ہے جس کا انڈین انٹیلیجنسی را کے ساتھ تعلق ہے اور یہ ساری انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا واسطہ رکھتی ہیں اس وجہ سے کہ کل اگر طالبان کی حکومت واپس آ جائے یا وہ کہیں طالبان حکومت کا بہت بڑا حصہ لے لے ان سے تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کھیل سے باہر رہ جائے چنانچہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہی ہیں اور بعض سپوائلرز ہیں اس میں بعض جو ہیں وہ کوئی کنسٹرکٹیو رول پلے کر رہے ہیں لیکن آج انفلونس کی اگر ہم بات کریں تو ریشیا کا انفلونس کہیں زیادہ ہے ایران کا انفلونس کہیں زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جو مادی امداد ہے وہ بڑی کھل کے ان کو ویپنز اور پیسے کی شکل میں ریشیا سے بھی مل رہی ہے اور ایران سے بھی مل رہی ہے یہ امپورٹن پوائنٹ ہے اور یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے امجد صاحب ایک منہ رکھ جائیے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے میں یہاں ایک چیز وداعات کر دوں میں اس میں صرف ایک چیز یہ کیوں کر رہے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیریا اور عراق میں جنگ تقریباً ختم ہو رہی ہے اور ایرانی بلوچستان سے گئے ہوئے سنی لوگ واپس آ رہے ہیں افغانستان میں اور رشیا سے گئے ہوئے چہچن اور داغستان کے جو مسلمان ہیں وہ واپس آ رہے ہیں یہاں پہ وہ اپنے ملکوں میں واپس نہیں جا سکتے ان کو مار دیا جائے گا وہاں پہ وہ یہاں رہیں گے ان کو شک ہے کہ آئی ایس آئی ایس کو یہاں پہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے چنانچہ وہ تالیمان کو سپورٹ کر رہے ہیں افغانستان ایک اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ خانہ جنگی کا وہاں پہ سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے اور امریکہ یہ آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے امجد چویت صاحب مجھے یہاں پہ آپ کو انٹرجیکٹ کرنا پڑے گا احمد رشید صاحب رشیہ کا انفلونس ایران کا انفلونس تالیبان کے اوپر اب زیادہ ہے بنسبت پاکستان کے آپ کیا کہیں گے نہیں میں میں بالکل یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جی پاکستان کے تعلقات تالیبان پچیس سال سے چل رہے ہیں چلے آ رہے اور ہر فیز ہمارے ہمارے رشتدار رہے ہیں مشرف کے وقت جب تالیبان کو شکست ہوئی نائن الیون کے بعد تو تالیبان سب پاکستان آئین کو مشرف صاحب نے پناہ دیا جے یو آئی کی گورنمنٹ بنی اور سارا وہ سارا وہ سلسلہ پھر سے شروع ہوا تالیبان اور آملے کرنے کا اور افغانستان میں ری انٹری کرنے کا بلکہ اس وقت تالیبان تو بہت کوشش کر رہا تھا کہ جو صدر کرزائی تھے ان کے ساتھ کوئی باتشیت شروع ہو جائے سرنڈر ہو جائے اور وہ امریکنوں نے نہیں چھوڑا اس وقت تالیبان اور کرزائی کے آمن کرنے میں دیکھیں جی ایران اور روس جو ہے وہ بلکل ان کے تعلقات ہیں وہ ضرور مدد کر رہے ہوں گے ایک تالیبان کے حصے پہ مگر ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس پہ جس کا سب کے ساتھ ایک جان پچان ہے اور وہ ہے پاکستان ہم پچیس سال سے جو کر رہے ہیں تالیبان کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں پہلے نوردن الائنس کے خلاف پھر امریکنوں کے خلاف یہ جو رافتے ہیں شہد کمزور اور چکے ہوں شہد گروپ بندی شروع ہو گئی ہے بہت زیادہ تالیبان کے درمیان میں وہ میں بلکل ماننے کے لیے تیار ہوں مگر اگر کوئی انشیٹیو لے سکتا ہے پیس ٹاکس کے لیے پیس ٹاکس کے لیے صرف پاکستان اب دیکھیں جی روس جو ہے وہ بشک شمالی افغانستان میں وہ ان کی تعلقات بہت اچھے ہوں گے مگر کندہار میں تو ان کی تعلقات نہیں ہے تالیبان کے ساتھ نہ حیرات میں ہیں ان کے ساتھ بیسے آپ ایران کو لے لیں حیرات کی تالیبان وہ سنبھال رہے ہیں مگر ایران جو ہے وہ جلال آباد میں اور ننگاہار میں اور پاکستان کی جو بورڈر کے ساتھ ہے میں ارزکروں گا میں ارزکروں گا مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے مجھے اجازت دیجئے یہ ایک امکورٹن پوائنٹ ہے اس پہ میں واپس آؤں گی اور پھر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ ہم بار بار ہندوستان کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے جو لوگ ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں پاکستان کی طرف سے ایک شر پسند اناثر جو ہیں ان کے وہاں پہ سرگرم ہے مگر امریکہ یہ بات ہماری کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے کیا ہماری ڈپلومسی کا ایک مسئلہ ہے یا بات کچھ اور ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج سی آئی اے کے ڈائریکٹر مائیک پومپے کا ایک بیان چھپا ہے جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پناہ گاہوں کا صفایہ نہیں کرے گا تو ہم وہ سب کچھ کریں گے جس کی ہمیں ضرورت ہے ان پناہ گاہوں کا صفایہ کرنے کے لیے تو امجد شویب صاحب ہم نے دیکھا کہ ڈرون اٹیک ہو چکے ہیں مگر ہماری فوج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپریشن ساؤتھ وزیرستان شکتوئی کے علاقے میں کر رہی ہے کیا ہم امریکہ کے کہنے پہ وہاں پہ کوئی آپریشن کر رہے ہیں یا خود سے کوئی آپریشن کر رہے ہیں ان علاقوں کے اندر نہیں نہیں ہمارا تو امریکہ کے ساتھ اس کا واسطہ نہیں ہے پہلی بات یہ ذہن میں رکھئے کہ جتنا دو ٹوک آرمی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہاں کچھ سیف ہیونس نہیں ہیں یہ امریکہ کے بعض بار کہنے پہ اور انسس کرنے کے باوجود ہم نے یہ سٹانس اپنا رکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازمان کچھ سیف ہیونس نہیں ہیں ورنہ اتنا بولڈ سٹانس لیا نہ جاتا دوسری بات یہ ہے مگر صاحب پھر کورو ایجنسی میں ڈرون حملے کیوں ہو رہے ہیں یا ساؤتھ وزیرستان کے اندر شکتوئی کے جو ایک وہاں پہ لگاتار ہمارا پروسس چل رہا ہے جہاں پہ رد الفساد کے تحت ہم ریڈز کرتے ہیں اور یہاں پہ خبریں رہی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے لوگ واپس آ رہے ہیں وہاں پہ جب سے ہم نے وزیرستان اور اس میں آپریشن رکے ہیں تو وہ لوگ سنیک ان کر رہے ہیں چنانچہ ان کی وجہ سے پھر ملک میں بدامنی آنے کے چانسز ہیں جیسے جیسے انفرمیشن ملتی ہے وہاں پہ ریڈز ہوتے ہیں اور ان میں آپ نے دیکھا یہاں بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا ریڈ وغیرہ کیا گیا ہوگا ورنہ کوئی آپریشن ایس سیچ لائچ سکیل نہیں چاہ رہا لیکن امریکہ نے اس پورے دوران میں کوئی ثبوت نہیں دیا اس کا تھوڑا سا پرسپیکٹیو میں درست کر دوں جیسے امرشید صاحب فرما رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب امریکہ نے طالبان کے اوپر حملہ کی اور طالبان کو وہاں شکست ہوئی تو اس وقت پاکستان سو فیصد امریکہ کے ساتھ تھا اور طالبان کو کوئی پناہ نہیں دی گئی طالبان کو پکڑ پکڑ کے جو ادھر آتے تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا بلکہ جب پکڑنے لگے بعض جگہ پہ ہمارے ٹرپس کے ساتھ ان کے کلیشز ہوئے ہمارے ٹرپس کے بھی بعض اس میں کیولٹیز ہوئی اور ہم نے تو یہاں تک کیا کہ ان کا امبیسیڈر ملہ عبدالسلام ضعیف جس کو امیونٹی تھی وہ تک پکڑا دیا ان کو وہ اریسٹ کر کے دیا ہم نے کئی طالبان لیڈر ان کے حوالے کیے اور یہاں تک رہا لیکن امریکہ چونکہ ڈبل گیم کھیل رہا تھا وہ ہم سے تعاون لے کے انڈیا کو وہاں بٹھا رہا تھا اور ہم بار بار کہتے تھے کہ جی آپ ہم سے ڈسکس کریں کہ انڈ گیم ہے کہ آپ کے ذن میں ہے کیا پلان کہ آپ کیار کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں پھر ایک وقت آیا جب ہم نے 2006-7 میں آکے ان طالبان کے اوپر ہاتھ نرم رکھنا شروع کیا جو تحریک طالبان افغانستان کے لوگ ہیں اس میں بھی ہمیں پرابلم یہ تھی کہ ہمیں اپنے جو ٹی ٹی پی کے لوگ جو بعد میں ٹی ٹی پی بنی یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم روکتے تھے کہ تم افغانستان میں جا کے نہیں لڑو گو کیونکہ ہم نے امریکنوں کو یہ کہا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی نہیں جائے گا جب ہم نے بائی فورس اپنے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی تو وہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے اور ٹی ٹی پی مرض موجود میں آئی اسی وجہ سے کہ ہم امریکہ کی وجہ سے ان کو روک رہے تھے ان کو بائی فورس ہم نے نہیں تو آپ یہ کہہ رہی جنسا میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں مگر احمد رشید صاحب آج فارمر سی آئے چیف لیون پینیٹا کا بھی میں ایک سی دور کر دوں جو انہوں نے آپ بے شک بات کرتے ہیں ہم نے دو گروپ سے جن کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیا اور وہ جا کے ہمارے ساتھ نہیں لڑتے تھے لیکن افغانستان میں جا کے لڑتے تھے وہ حافظ گل بہادر کا گروپ تھا اور مولوی نظیر حسین کا وہ آپ کہہ سکتے تھے اس وقت کہ وہ گڑ طالبان ہمارے لیے تھے کیونکہ وہ جا کے افغانستان میں لڑتے تھے لیکن جب ہم نے ضرب عضب کیا تو ہم نے ان گروپ کو بھی رگڑ دیا اور اس کے بعد پھر ہمارا کوئی ایسا نہیں رہا کہ جہاں ہم نے کسی کو پناہ دی ہو اور اگر ہے کسی کے پاس یہ تو آپ کا بیانیاں ہو گیا یہ آپ کا انیلیسز ہو گیا مگر احمد رشید صاحب امریکہ کا کم از کم یہ انیلیسز نہیں ہے ان کے جو فارمر سیئیے ڈائریکٹر ہیں پنیٹا صاحب انہوں نے بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ان گروپ کو پالتا ہے جو افغانستان میں جا کے اٹیکس کرتا ہے اب دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ اس موقع پہ ڈٹا ہوا ہے اور کافی عرصے سے ڈٹا ہوا ہے پاکستان اس موقع پہ ڈٹا ہوا ہے یہاں پہ سیف ہیونز نہیں ہیں تو پھر کومن گراؤنڈ جس کی یہ بات کرتے ہیں ان کو کہاں ملے گا کومن گراؤنڈ جو ہے وہ باتچی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور جیسے ایفرٹ ہوئے ہیں پہلے 2011 میں جرمنی نے کوشش کیا تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان باتچیت کرانا وہ ناکام ہوا اس کے بعد یہ چین کا جو چین اور پاکستان کا انشیٹیو ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ آپ نے کابل اور طالبان کے درمیان باتچیت شروع کرنی چاہیے اور میں ابھی تک یہی صرف کہوں گا کہ اس پروسس میں امریکہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا ہے امریکہ ایک طرف کا طالبان کا دشمن ہے اب وہ کیسے مانے کہ امریکہ آکے نیوٹرل بن کے اور وہ مطلب ڈپلومسی کرے اور باتچیت شروع کرائیں میرے اپنا جو خیال یہ ہے کہ اگر اصل اگر امریکہ پاکستان اور یہ جو ارگرد ملک ہیں افغانستان کے یہ سیریس ہیں باتچیت کا تو یو این کو ان کو لانا چاہیے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جو دو کامیاب نیگوشیشنز ہوئی ہیں افغانستان میں سوویٹ ٹروپس کی ویڈرول نائنٹین ایٹی ایٹ اور نائن ایلیون کی بات جو حکومت بنی وہ دونوں نے یو این نے کیا مگر یو این نے اس طرح کیا کہ پورے بین الاقوامی دنیا اس کے ساتھ تھا اب امریکہ آپ کی نیگوشیشنز نہیں کر سکتا ہے اور اگر وہ کوشش بھی کرے تو نہ طالبان مانے گا نہ کوئی ارگر جو ملک ہیں وہ بھی امریکہ کے نہیں مانے گا امریکہ ایک حصہ بن سکتا ہے مگر احمد رجید صاحب پاکستان کا ہر کوئی سیاستدان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان بھی یہ مذاکرات نہیں کروا سکتا پاکستان کے پاس وہ اثر و رسوق نہیں جو ایک زمانے میں ہوتا تھا یہ میں بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہو جی اور حقیقت ہے کہ جو بھی کمزور تو ہوگا پاکستان کا جو رافتہ یا رشتہ ہے طالبان کے ساتھ پہلے سے ضرور بہت کمزور ہوگا مگر آخر میں کسی کو گنتی ہے طالبان کی کسی کی جان پہچان ہے کمانڈروں کے ساتھ اور سپلائی لائن کے ساتھ اور سارا کچھ جو طالبان کا سلسلہ ہے وہ ہے ابھی تک پاکستان کم ہو زیادہ ہو یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں مگر رافتے جو ہیں وہ یہی ہیں جی تو یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیپر آیا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اس وقت اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی پاکستان نے کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے مگر میں آپ کی جو توجہ ہے ایک اور چیز پر دلانا چاہتی ہوں آپ دونوں چونکہ یہاں پہ تجزیہ نگار ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسنا اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس شاکت صدیقی نے کہا ہے یا ان کے نقصان کا ازالہ نہ ہو جائے اور وہ انہوں نے اس لیے کہا چونکہ پولیس والوں کے ساتھ جو مظالم کیے دھنے والوں کے لیے اس کو دیکھ کے سب کے ہی رنگٹے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ایک چھوٹی سی ریپورٹ دکھانی ہے پھر آپ سے اس کے اوپر تجزیہ لیتے ہیں دکھائیے تین چار آدمیوں میں ایسے تھے جنہوں نے میرے سر میں مارنا شروع کیا اور پھر سر میں دو شدید چوٹیں آگئیں جس سے خون نکلنا شروع ہوا جذبہ بہت اچھا ہے جو قابل آئے گا قابل کرنے کے بعد نہیں مارنا اس کو ٹھیک لے موسیقی صاحب یہاں پہ میں آپ سے یہی سوال کروں گی کہ جسٹس شوکت صدیقی نے آج یہ سوال کیا کہ فوج نے میڈیئٹر کا رول سالسی کا کردار کیسے ادا کر دیا کون سے قانون کے تحت ادا کیا یہ تو غیر قانونی بات تھی اور دوسرا کہ جن لوگوں کو آپ نے انٹی ٹیرررزم ایٹ کے تحت حراست میں لیا گیا تھا ان کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ان کو تو صرف عدالت چھوڑ سکتی ہے نا لوگ نہیں چھوڑ سکتے تو آپ کیا کہیں گے اس پہ جی بلکل میں دیکھیں بات یہ ہے ابھی آپ آن ایر ہیں جی جی بلکل ہم آن ایر ہیں آچھا بات یہ ہے کہ یہ چیز سمجھنے والی ہے پہلی بات عدالت نے جو کام غلط کیا وہ یہ کہ جو پہلی ججمنٹ دی اس میں انہوں نے کہا کہ ویپنز یا فورس یوز نہیں ہوگی نتیجہ یہ ہے کہ پولس کو انہتہ کر دیا پولس والے اور رینجر والے یہ لٹھییں لے کے ماں پہ پہ پہنچے ان کی تعداد اگر آٹھ ساتھ سو سی تو جو ڈنڈے والے لٹھنے والے میرے سوال آپ سے کیونکہ وقت بہت کم ہے پروگرام کا میں چاہتی ہوں کہ آپ کا جواب اس پہ ضرور آئے کیا یہ قانونی تھا قانونی طور طریقہ تھا کہ فوج ایک میڈیئیٹر کا رول ادا کرتی اور دوسری طرف یہ کہ انٹی ٹیرئیزم ایک کے تحت جن جن کو آپ نے راست میں لیا گیا اس کو ایک معایدے کے تحت آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے میں تو میں تو جو حالات پیدا ہوئے اس کی وجہ بتا رہا تھا کہ عدالت کو بھی کچھ ذمہ داری شیئر کرنی چاہیے جو انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے پولس نے مار کھائی ان کے ویپن نکلوا دیئے اور یہ چیز جو آپ بات کرنی ہیں اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ حکومت سے جواب لیں چیف عوامی سٹاف کو کی چیف عوامی سٹاف نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے ہمارا کوئی اس سے واسطہ نہیں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنی انٹیلیجنس ایجنسی کو کہیں چنانچہ آئیس آئی کو انہوں نے حکومت نے ٹاس ریا اور وہ صرف انہوں نے جو بھی انہوں نے شرائط پیش کی وہ حکومت کے سامنے رکھی گئی کوئی اس میں کسی نے میڈیئیشن نہیں کی کسی نے لے دے نہیں کی احمد رشید صاحب دیکھے امجد شویب صاحب کا یہ تو بیانیاں ہے کہ حکومت ان کو لے کے آئی مگر عالمی دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں اس کے خلاف بہت سارے آرٹیکلز لکھے ہیں ایران جو ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھ کے بڑا خوف زدہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح معیدے ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن کو ایکسٹریمسٹس کے طور پر دیکھا جاتا ہے عالمی دنیا میں اس کا کیا اثر ہوگا یہ ایک بلکل خوف بڑھ رہا ہے پاکستانی عوام میں بھی بڑھ رہا ہے کہ جی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حافظ سعید جو ایک یونائٹڈ نیشنز نے کنڈیم کیا ہے ٹیررزم کے لیے امریکہ نے دس ملین ڈالر ان کے سر کیوں پر لگایا ہوا ہے یہ آ کے اس تیاست میں داخل ہوں اور الیکشن لڑے اور اپنا ایک پارٹی بنائیں دوسری طرف سے ایم ایم اے جو ہے پرانی ایم اے پرویز مشرف کے وقت کی ایم اے میں جو ہے وہ پشار اور کوئٹر میں پھر سے ریوائیو ہو رہی ہے اور ایسے بھی بہت سے گروپ ہیں جو ختم ہو گئے تھے جو ناکام ہو گئے تھے جو ان کی ٹائم ختم ہو گیا تھا وہ پھر سے ریوائیو ہو رہے ہیں پاکستان مسلم بھی اس کے پیچھے سازش کی بھو دیکھتی ہے جی اچھا مگر آپ جو کہہ رہے ہیں ہم سٹیکیولیشن تو بہت ہو رہی ہے جی امجد شویر صاحب آپ سعودی آریبیا گئے تھے اتنا فرمائیے کہ ایران جو ہے وہ تو بہت پریشان ہے اس لیے چونکہ ایک طرف سے ہم نے یہ میریٹری الائنس بنا دی ہے دوسری طرف سے ہم جو گتنے ٹیک رہے ہیں یہاں پہ ایکسٹریمز کے رہے ہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ یہاں پہ ایکسٹریمزم کا ایک محول بن رہا ہے جس کے اندر جو دائش ہے وہ پھول پل سکتی ہے پنپ سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں کا قصہ تو بلکل مختلف ہے تنتالیس سال سے جس چیز کو کسی نے چھیڑا نہیں تھا وہ اس حکومت نے چھیڑ کے تو یہ بوتل میں سے جن نکال کے باہر کھڑا کر دیا اب انہوں نے مطالبات مان لی ہے وہ واپس چلے گئے واپس چلے گئے تو انہوں نے کوئی ٹیررزم نہیں کیا نہیں نہیں اس نے سعودی آریبیا کے ساتھ ہمارا جو ایک میں بات کر رہا ہوں میں دیکھتا ہوں یہ دھرنے والوں کا قصہ تو میرا خیال ہے کہ اب ختم ہو گیا وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا وہ ہم نے بلا وجہ خود کھڑا کیا تھا رہا سعودی آریبیا کا قصہ تو دیکھئے بات یہ ہے کہ چیف آف آمی صراف گئے تھے ایران کو بلکل وضاحت بھی کر دی سمجھا دیا جس دن سعودی آریبیا میں ہم یہ کام کر رہے تھے یہ کولیشن کی ہو رہی تھی میٹنگ اسی دن سعودی ایران کے ساتھ ہماری نیوی ایکسرسائز کر رہی تھی وہاں پہ بندرباز پہ ہمارے جہاز گئے ہوئے تھے تو ہمارا دونوں کے ساتھ ایک نیوٹرل تعلق اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم کوئی بھی کسی ایران کے خلاف کسی جگہ شامل نہیں ہوں گے ہمارا یمن کا قصہ دیکھ لیجئے جہاں تک فورس کا تعلق ہے یہ فورس نہ سعودی ریوی استعمال کر سکتا ہے جو کولیشن والی ہے نہ ہی یہ کسی اور کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے یہ ان اکتالیس ممالک میں جو ممبر ہیں انہی میں استعمال ہوگی انہی کی ریکویسٹ کے اوپر اور اس کے بغیر کسی کی ریکویسٹ کے بغیر موسیقی